باب تین ان دنوں میں یوہنہ بتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیعبان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر ایسیہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیعبان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یوہنہ اوٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنے کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھی اس وقت یورسلم اور سارے یہودیہ اور ایردن کے گردنواہ کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے ایردن میں اس سے ببتزمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فرستیوں اور صدوقیوں کو ببتزمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کل ہوا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتزمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب ساپ کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطی میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں اس وقت یوسو غلیل سے یردن کے کنارے یوہنہ کے پاس اس سے ببتزمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تس سے ببتزمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یوسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یوسو ببتزمہ لے کر فلفور پانے کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کے مانند اترتی اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں